سہارنپور سے کانگریس کے سانسند عمران مسود کے جڑوا بھائی نومان مسود نے شیولنگ کو لے کر ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے ویواد شروع ہو گیا ہے عمران مسود کے بھائی نومان مسود نے شیولنگ کو حجرِ اسوت کہہ کر ویواد چھیڑ دیا جس کے بعد سنت سماچ اس بیان کا کھل کر ویروت کر رہا ہے یہی نہیں مسلم سماچ سے جڑے نیتا بھی زبانی جنگ میں اتر آئے ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھتے ہیں اس اسپیشل ریپورٹ جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حاضرہ سماچ کہتے ہیں یہ پرمگیان ہے نومان مسود کا پہلے ان کا پریچہ کروا دیتے ہیں نومان مسود کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس سانسد عمران مسود کے جڑوا بھائی ہے لیکن کچھ دنوں پہلے نومان مسود کا دیا ایک بیوادیت بیان توٹ پکرتا جا رہا ہے نومان کے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے اس بیان کو سنیے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حاضرہ سماچ کہتے ہیں جسے شیو جی جن سورک سے لے کر کے آئے تھے اس بیان پر سادو سنٹھ خوراپتی کر رہے ہیں دیماغ سے جو ہے وکشپت وکتی ہے سناتن دھرم کا اسے گھان نہیں ہے شیو کا گھان نہیں ہے اور شیو کے گھان کے تولنا اگر شیو سے اگر کسی پرکار کا گھر کر رہا نشتی تروپ سے وہاں اس کی بودھی کنٹھت ہے دھرم کے بیسے میں ان کو بولنے کا ادھکار نہیں ہے اور وہ سائب بھولے ہیں وہ اسلام دھرم کے ہیں اور وہ ہمارے سنسکرتی سناتن دھرم کے بیسے پر اس پرکار ٹپڑی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ مسلم سماج سے جڑے لوگ بھی نومان مسود کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے پوسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران مسود کے بھائی گنگو چیئرمن نومان مسود ووٹ کی خاتر کتنے گریں گے انہوں نے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کر ہمارے دین کا مزاک اڑایا ہے آپ کے بیان کی نندہ کرتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ نومان مسود بی ایس پی کے بھی نیتہ رہ چکے ہیں دوہزار بائیس کے یو پی ویدھان سبھا چناؤں میں نومان مسود بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑے تھے نومان مسود تین بار ویدھان سبھا چناؤں لڑے لیکن تینوں بارہ ہار گئے بسپا نے پچھلے سال ہی انوز شاسن ہیمتہ کا عروب لگا کر نومان مسود کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا ویسے معاملہ بھی گڑھتا دیکھ خود سہارنپور کے کانگریس سانسد امران مسود کو صفائی دینے سامنے آنا پڑا اپنے بھائی کے بیان پر صفائی دینے کے لیے زی نیوز کے کارکرم میں امران مسود بھی جڑے تھے لیکن وہ زی نیوز کے سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آئے حالکی بعد میں امران مسود نے اپنے بھائی کے بیان سے از سہمتی جتائی اور انہیں ایسے بیانوں سے بچنے کی بھی صلاح دی سوال لے کے سیاست کے لیے کیا ایسے ہی دھرم کا سہرہ لیا جائے گا میرے ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز